میں نے آج ایک شادی اٹینڈ کی جس کا انوٹیشن مجھے وٹس اپ پر کچھ دنوں پہلے آئے تھا اور اس شادی کے انوٹیشن کے اینڈ پر ایک بہت ضروری بات لگے دی لکھا تھا کہ پلیز دو نوٹ برنگ بوکسٹ گفٹس میں نے کہا ٹھیک ہے یار نہیں لاتے گفٹسیار نہیں چاہیے نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے بھی نہ میرے کو اچھا ہی لگتا کہ میرے کو کوئی آرڈر دے ایسے کرو ایسے نہ کرو آپ انہیں اپنی زندگی کے فیصلے خود لیتا ہے آپ ان کو خود ہی برباد ہونے کا شوق ہے کسی کے کہنے پر برباد نہیں ہوتا تو میں چلا گیا ایسے میں نے کہا نہیں چاہیے گفٹس کوئی ہو یور لوس تو میں وہاں پہنچا ہوں تو وہاں ہر کوئی نا آن ویلپ لے کے گھوم رہے ہیں میں نے کہا آن ویلپ کا کیا کر رہا ہے کہتا ہے آن ویلپ پیاریس کے اندر اسلامی ڈال لینا میں نے کہا سلامی کیوں دین یہ برو تم لوگ نے شاید انویٹیشن گاڈ سہی ترانی پڑا ہے ان میں لکھا تھا نو بوکس گفٹس پلیز کوئی توفے نہیں لانے انہیں نے کہا جب ان پر نو بوکس گفٹس پلیز لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ برطان شریطانو ٹھاگے نہیں لیا ہو صرف روکڑا تو صرف روکڑا میں نے کہا روکڑا کہتا ہے یہ روکڑا ہی گفٹ ہے میں نے کہا میں جہاں جانتا ہوں بلکہ جو کونے کھڑے خجے میں فارما اس میں تم لوگ کر لے تو نا شادی ہے پہنچتے پہنچتے بیدیا روڈ میں نایا سارا ایتنا کرایا ساری اسلامی تو اوبر کے کرایا میں نکل گیا بلکہ تم لوگ پیسے دو یار اب آپیس بھی تو جانے سرج لگاؤ گا بلکہ الٹا مجھے پیسے دو بلکہ تھوڑا ہلوائی پیک کر دو یار اب آپ سی میں آرام سے نا اگر آپ کو گرم دودھ کے ساتھ پیوں گا اب اس کی بات ہے جب یہ مجھے انویٹیشن آئے تھا مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ معاملہ کوئی روکڑے گئی اور پھر میں نے بیٹھ کے لگایا حساب اور یہ حساب سارے بڑے غور سے سنو دیکھو یار ہم جیسے لوگ جو سنگل ہیں اور جن کی شادی ہوئی نہیں اور لیٹ ہو رہی ہے ہم اپنے دوستوں کی شادیاں اٹینٹ کری جا رہے ہیں دو سالوں میں آٹھ شادیاں اٹینٹ کی ہے پانچ ہزار سے کم کوئی سلامی لیتا نہیں ہے کتنے گئے چالیس ہزار سلامیوں میں چلے گئے اب جب میری شادی ہوگی نا تو مجھے آٹھ دوستوں کو بلانا بڑے گا کیونکہ ادھر جاکہ میں نے کھا با کھایا اور وہ آٹھ دوست نہیں آئیں گے وہ سولہ آئیں گے کیونکہ اور یہ بیویاں بھی ہیں اور سولہ بھی نہیں کچھ کے نیانے بھی ہو گئے ہیں کیونکہ ہنڈرین ابھی پر سیکنڈ سے تو ڈالرڈ کر رہے ہیں اوپر سے اور جب وہ آئیں گے نا نیانے وہ چھ مینے سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں نا تو ادھر تو پاکستانی میں آئے تو چھ مینے سے پہلی بچے گئے وہ میں سالن تننے لگ جاتی ہیں وہ کوئی اسا آپ کتاب نہیں پیٹس کا چھوڑ تو تو وہ جائیں گے بیس بائیس تو بیس بائیس لوگ آ کر مجھے چالیس ہزار دیں گے تو میں تو نقصان میں چلا گیا نا مجھے اتنے لوگ ملانے پڑ گے اتنی کم شادی کھا کے اور ویلنٹائن سے دو دن پہلے تم شادی رکھ لی دو دن پہلے کوئی دین امان نہیں بھئی آپ کا تو مذہب بھی کہتا ہے کہ بھوکے کے سامنے کھانا نہیں کھاتے بھوکے کے سامنے کھانے کا ذکر نہیں کرتے تم ادھر شادی رکھا رہے ہیں شادی تو ٹھیک ہے تم جب دھولن آ رہی ہے تم لوگ نے اس کی انٹرس کی پیچھے گانا لگا دیا تیری اوڑ تیری اوڑ ہائے ربا تیری اوڑ تیری اوڑ تیری کیوں لگاتی ہے کیوں لگاتی ہے تم نے گانا تو ٹھیک ہے لگاتی ہے دھولن آگی ابھی دھولن سٹیج کے قریب پہنچ رہی ہے دھولن اٹھ کے آگے 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 ہاتھ آگے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہو ہاتھ دھولن بھائی آپ بیٹھو آپ نے اٹھائی سال انتظار کیے دو منٹ اور کر لو دھولن آپ کے پاس ہی آ رہی ہے وہ پیچھے سے کئی اور نہیں چلے جائے بات رہی چلے جائے پیچھے کوئی تری ایڈیٹس اوڑا آمیر خان نہیں کھڑا جو اس کو لے جائے اتر نہیں کوئی لے کے جاتا بھائی شادیوں لے بھٹے جاتی سال کوئی نہیں لے کے جاتا ادھر کہتے وہ بودی بارے ادھر چھپ ہو جاتے اپنا اپنا تو یار بیٹھے رو ہم بیٹھے سنگلز بیٹھے کبھی دیکھ رہے ہیں ایسی چیز ہے ایسی پکچرائزیشن ویجولائزیشن ہمارے ذہر میں ہم کیا چیز لے کے جائے کس مورال کے ساتھ ہم گھر میں جائیں گے ہماری منٹل ہیلو کا کون زمنتہ ہم یہ ویلنٹائنز سے دو دن پہلے دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں تم لوگ کو کوئی شرف کوئی حیاء نہیں کوئی انسانیت جیسی نام ہے ہی نہیں کوئی چیز ختم ہوگی انسانیت تو اب ان سارے بھیانک اور دل دکھانے والے واقعات کے بعد میں علی اشتیاک سنگل یونینز کا نوم منتخب پرائیم منسٹر ہونے کے ناتے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اب ہم سنگلز کسی بھی شادی میں جائیں تو اسلامی ہمیں ملنی چاہیے اب ہم سنگلز کسی بھی شادی میں جائیں تو ایک سٹیج پہ ہماری سیٹ ہونی چاہیے اور اب ہم سنگلز کسی بھی شادی پہ جائیں تو دو بوت لیں دو بوت لیں اور ایک سٹرہ ایک سٹرہ ملگوری